نمسکار مطرو مطروہم بیوہ کا جو وگیان ہے اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں اور کم و بیش جس وقتی نے زندگی میں بیوہ کیا ہے یا بیوہ دیکھا ہے یا کسی اور کا بیوہ سمپن کرایا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس میں پوری کی پوری ایک کرم کانڈی بیوستہ ہے جس کے انصار سب کچھ ہوتا ہے یہ کرم کانڈ کی جو ایک پرکار سے جو پرنحالی ہے وہ اتنی پیچھیدہ ہے اور اتنی زیادہ وہ وسترت ہے کہ اس میں کسی بھی استری کا پرویش پانا جو ہے وہ سمبھب نہیں ہو پایا ہمارے بھارتی پرویش میں لیکن امریکہ میں ایک پریوگ ہوا ہے اور وہ سفل ہوا ہے اور یہ پریوگ کرنے والی ایک ہندو یوتی ہے سشمت ویدی سشمت ویدی کو یہ لگا کہ یہ استریان ویبا کیوں نہیں پڑھوا سکتی اور اس نے اسی بات اسی ایک سوتر کو لے کر اس نے اپنی دادی اپنی نانی اپنے اور جو بزرگ پریواروں میں تھے یا جو دادا دادی یا نانا یا جو بھی اس کو نزدیک کے سمبندوں میں کوئی بزرگ ملے ان سے اس نے ویبا کی پدتی جو ہے اس کے بارے میں جانکاریاں حاصل کرنی شروع کی اور بعد میں ہنسی ہنسی میں کھیل کھیل میں بزرگوں کے ساتھ صحیح اچارن جو ہے اس کا دہین کر لیا اور ویبا کی جو پدتی ہے کرم کانڈ ہے اس میں پریوگ ہونے والی ایک ایک چیز کا مرم اس نے سمجھنا شروع کر دیا اور اس کو لگا کیے تو بڑی ایک دلچسپ پرکریہ ہے جس میں سے آدمی گزر جائے تو واقعی اس کے لیے ایک سورنیم بھوشش قائم ہو سکتا ہے اور اس نے ویبا پڑھوانے شروع کر دیا اور آج وہ میں تروق امریکہ کی بہت پرکھیات ایسی پندیتائین کہہ لیجیے آپ پندیتائین تو بسے تو پندیت کی پتنی کو کہا جاتا ہے لیکن جاتی سے پندیت ہے ہی وہ اس میں کوئی سندے نہیں ہے لیکن ادھیین کے آدھار پر اس نے پندیتوں والی ساری کی ساری جو کریائیں ہیں جو پرکریات جس سے گزرتے ہیں سب کو جتنی باریکی سے وہ سمجھ پائی ہے اور جتنی باریکی سے وہ آگے سمجھا رہی ہے وہ اتنا روچکر ہے کہ جو ویوہ کروارہا ہے دمپتی بیٹی ہے بیٹا ہے یا کرنیا ہے یا پورش ہے ویوہ سنسکار کے بارے میں ان کو پوری پوری ساتھ میں جانکاری بھی دے رہی ہے اور جانکاری بھی ایسی بھاشا میں دے رہی ہے کہ بڑی ایسانی سے ان کو مزہ رہا ہے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا روچکر معاملہ ہے جس سے ہو کر یہ ساری پرکریاں گزرتی ہیں اور اس پدتی کو پوری طرح سے ویگیانک ادھار پر اس کا ویویچن پورا دیتے ہوئے سوشمہ دیویدی اب تک سینکڑوں ویوہ سمپن کرا چکی ہے اور اب اس کی لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اپنے گیان کو سیمت رکھا ہو اس نے ایک بات ہمیشہ اپنے وقت تو میں ہمیں ایک بات کہی کہ میں نے جو گیان پایا اپنے دادہ دادی یا نانا نانی سے یا اپنے کسی اور بزرگ پنڈت سے پایا اس کو میں نے پوری طرح سے اس پر منن کیا سوادھیائے کیا سیلف سٹڈی کی اس کا انیلیسز کیا ویشلیشن کیا اور اگر اس ویشلیشن کو میں آگے بانٹ نہیں پاتی تو اس کا پھر کیا لاب ہوگا صرف ایک میں میرے جانے کے بعد کیا تو اس نے اسی بات کو سوچ کر بعد میں جو انے جو یوا جو بھی اس کے سمپرک میں آئے یوا یوتیاں بھی یوک بھی ان سب کو ویگیانی کے روپ سے اس کا مرم سمجھانا شروع کیا اور اب یہ یہ پرمپرہ بھی وہ ستھاپیت کرنے جا رہی ہے کہ اگر کوئی اپنے ہاپ سوئم ہی اگر کوئی دلہ کوئی ایک دو دن کی ٹیوشن لے کر اگر وہ صحیح ڈھنگ سے اپنے بیوا کو خود سوئم سمپن کرا سکے تو اس سے بڑی اپلپ دیو کیا ہوگی اور جتنی بھی شپتیں لی جاتی ہیں ساتھ فیرے لیے جاتے ہیں یا جتنے بھی فیرے لینے کا پراودھان الگ الگ سنسکرتیوں میں موجود ہے سکھ دھرم میں الگ چیز ہے بلکل الگ ڈھنگ سے بیوا سمپن ہوتا ہے ہندو دھرم میں الگ بیوا سمپن ہوتے الگ ویدی سے چرچ میں ویدی الگ ہے مسلم دھرم میں بلکل کازی بیچ میں پورے روب داب پورے رواب کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اپنے جو ایک تیہ شدہ جو پدتیاں ہیں ان کو وہ پورا پورا نبھانے کے لیے آپ کو بیوش کرتا ہے کہ اگر آپ نے کازی کی سہمتی لینی ہے تو آپ کو ان سب سے گزرنا پڑے گا تب ہی تو کہتے ہیں جب میاں بی بی رازی تو کیا کرے گا کازی لیکن اس کا مطلب یہ ہے کازی کا مطبط راہ ہے اور اسی پرکار سے ہر دھرم میں جو پنڈت ہیں جو ودوان ہیں ان کے لیے پراوڈھان میں ترکھلے ہیں لیکن دکت صرف یہی ہو جاتی ہے جب ہم گیان کو صرف اپنے دھنوں پارجن کے لیے سیمت کر دینا چاہتے ہیں اور سیمت کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو صحیح دھنگ سے پرچار پرسار یا اس کا دارشنک ویویچن وہ سمبھب نہیں ہوتا سوشمت ویدی نے یہ کر دکھایا ہے اور دیرے دیرے یا وہاں پرورتی یہ گھر کرنے لگ گیا کہ وہاں کے ہندوں کا جو پربندن ہے ہندوں بندیروں کا پربندن میں ایک محلہ نے سنبھالا ہوا ہے اور وہ محلہ جو ہے وہ فلورڈا یونیورسٹی میں ریلیجن کا سبجیکٹ دھرم کا بشے پڑھانے والی ڈاکٹر وسودھا نارائن وہ اس سارے کا سارا جے کاریج ہے جے انجام دیتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم لوگ پوری تطپرتہ سے اگر ان چیزوں کو کریں گے تو دھرم کا صحیح جو پرچار پرسار اور اس کی جو ستھاپنا ہے تب ہی ہو پائے گی جانے والد